اسلام علیکم فرینڈز ایسان ملک آفیسیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پکس آرٹ سے فوٹو ایڈیٹنگ کیسے کریں یہ بہت ہی بیسٹ ایپ ہے فوٹو ایڈیٹنگ کا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنے کوئی بھی سکپ نہیں کرنے تو اگر میرے چینل پر نئے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے تو سب سے پہلے ہم فوٹو سیلیکٹ کر لیں گے جس کو ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے گیلوی سے میں ایڈیٹنگ کوئی بھی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبدست اس کا زلٹ آئے گا اس فوٹو کا کہ پکس آرٹ کے لابے آپ کوئی ایڈیوز نہیں کریں گے ایڈیٹنگ کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی بیسٹ ایپ ہے فور ایڈیٹنگ اور اس میں کافی ساری فیچرز ہیں تو آپ نے پلیس ویڈیو کو پورا دیکھنے اور کوئی بھی سکپ نہیں کرنا میں کچھ ایسی ویڈیو سلیکٹ کرتا ہوں جس میں بیک گراؤنڈ آ رہا ہوں صحیح جس میں آپ کو فل پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہو آپ اس کو بیک گراؤنڈ چینل کر سکیں میں ایسی ڈل سی پک سلیکٹ کر دیتا ہوں یہ والی تو اس کے بعد یہ پر ایک پروسس ہو کے میرے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجے گا سب سے پہلے آپ نے ٹوز میں چلا جانا ہے ادھر ایڈیسٹ میں جا کے آپ نے تھوڑی سی برائیڈنیس انکریز کرنی ہے اپنی پک کے اکارڈنگ تو برائیڈنیس کی تھوڑی سی تنی زیادہ نہیں اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے کنٹریسٹ کو ایڈیسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کلیریٹی بھی بڑھانی ہے پک کی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سیچوریشن سیچوریشن آپ نے ہمیشہ فل کرنی ہے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ سیچوریشن کی وجہ سے آپ کی فیس پر کوئی کلر وغیرہ آ رہے ہیں یہ کچھ اس طرح یا جس طرح یہ میرے بازو ہو گئے اس پر تو آپ ایریزر لے کے اس کی ہارڈنیس کو انگریز کر کے آپ وہاں سے کلر ریموگ کر سکتے ہیں بٹ میری پک میں ایسا کوئی نہیں آ رہا تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا تو یہاں سے سیچوریشن اس کے بعد ہیو بھی آپ نے دیکھ لینی ہے اگر ہیو کو آپ نے نئی چینج کرنا ہائیلائٹس اور شیڈو کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے اگر آپ کی فیق میں کوئی چینجز آتی ہے تو آپ بھی رسپیکٹوز چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایف ایکس ایفیکٹس میں یہاں پہ آپشن ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے سلائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپشن ہوگا کلرز کا کلر میں آپ نے کلر ریپلیس میں سلیک کرنا ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ بیک گراؤنڈ پہ لے جائیں گے یہ جو مین کلر آرہا ہے بیک گراؤنڈ کا اس کلر کو آپ چینج کر دیں گے ریپلیس ہیو کریں گے آپ تو آپ کی تھوڑا بہت فیس پہ بھی کلر آئے گا آپ فیل وقت تو آپ سیٹنگ کریں پہلے بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو اب آپ دیکھیں جہاں پہ بیک گراؤنڈ مطلب صحیح ریزلٹ دے رہا ہے تو اس کے بعد یہ ہی ادھر سے آپ ریزر ایریزر سلیک کر کے وہ کلر اپنے سکن سے یا جس جگہ سے آپ کو نہیں اچھا لگ رہا وہاں سے آپ ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے ایڈجیسٹ کر لیا ہے ویڈیسپیکٹو مائن اور اب میں دیکھوں گا کہ اگر میری سکن پہ کوئی کلر دے رہا ہے تو میں اس کو کلر کو ایریز کر دوں گا اوپر ایریزر والا آپشن ہے تو میں اپنے اکارڈنگ سیٹنگ ایڈجیسٹ کر رہا ہوں کے مطلب کس اس پر بیک گراؤنڈ کا زبادست دے رہا ہے تو اب آپ دیکھ لیں گے اس کے لئے اب میں اپنے جو سکن پہ کلر آیا ہے جس اس پہ بھی میں ایریزر سے ایریز کر دوں گا ایریزر کی ہارڈنیس آپ نے فل رکھنی ہے سائز آپ اکارڈنگ ٹو یو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد جہاں سے پک کو تھوڑا سزون کر کے جس جگہ سے کلر آ رہا ہے وہاں پہ کلر آپ ایریز کر دیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پک بہت ہی زبردست آ رہی ہے اب آپ نے اوپر ٹک کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور سمپلی آپ نے اگر جیسے ایڈیٹنگ لوگوں کو دکھانی ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گیلری میں ایڈ فوٹو والا آپشن پہ جانا ہے وہی جو اس کی اوریجنل فوٹو تھی ویڈاوٹ ایڈیٹنگ وہی فوٹو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے میں نیچے سے کھول کر کے سلیکٹ کرنوں ایک منٹ تو وہی ڈل والی آپ نے فوٹو سلیکٹ کرنی ہے یہ رہی تو ادھر سے آپ نے سلیکٹ کر کے ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس فوٹو کو اکارڈنگ ٹو یوئر فوٹو سائز اس فوٹو کے اوپر بلکل لے آنا ہے پوری فوٹو کے اوپر تو اس طرح آپ لے آئیں گے آپ نیچے سے اپیسٹی کم زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو فیٹ آئی ہے کی نہیں یہ آپ دیکھ لیں بلکل تقریبا ہی فیٹ آگئے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے اوپر ایریزر والا آپشن ہے یہ ایریز والا آپشن یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ہارڈنس کو ہنڈڈ پرسنٹ کر کے یہاں سے ایریز کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایڈیٹنگ کیسے ہوئی ہے تو بیسکلی پک سارٹ کو یہی بہت زبدست فیچر ہے آپ ہارڈنس کو انکریز کر دیں سائز بھی انکریز کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پک میں کتنی زبدست قسم کی ایڈیٹنگ آگئی ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اپنی پک کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کسی بھی اس میں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تھینکس آپ سب کا